بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللذی ارسله اللہ بالحق بشیرا ونذرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العلي العظیم قابل سید احترام زی وقار معزوز سامین سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں شکر بزار ہوں کہ اللہ جل جلالوہ وعامن والوہ نے ہمیں ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی اللہ تبارک وطالعہ بار بار ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرماتے رہے ہیں میرے بائیوں میرے دو صدر کو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے دو احکامات بندوں کو دیئے گئے ہیں ایک حکم کرنے کا ہے ایک حکم نہ کرنے کا ہے ایک مصبت احکام ہے ایک منفی احکام ہے مصبت احکام کو کرنے پر ثواب ہے مصبت احکام کو کرنے پر عجر ہے مصبت احکام کو کرنے پر جنت ہے اللہ کی رضا ہے اور منفی احکام سے اپنے آپ کو بچانا جن باتوں سے جن چیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا اس سے اللہ کی رضا ملے گی اس سے جنت ملے گی اس سے کامیابی ملے گی تو دونوں طرح کے احکام کو انجام دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کام جو کرنے کو کہا ہے اس کو بھی شوق سے کرنا اور جس سے روکا ہے اس سے ہمت سے اپنے آپ کو بچا لینا سمجھ لے اس کی دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی کسی نہ کسی قدر اللہ تبارک و تعالی کے وہ احکامات جو مصبت کے پہلو سے ہے اس کو تو انجام دیے جاتے ہیں اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں ہے اس کو کرنے کا ہر ایک کا شوق ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے وہ احکام جس کا تعلق منفی سے ہے یعنی وہ کام جسے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے اس پر عام مطن ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے جس کا نقصان ہمیں بہت بھاری اٹھانا پڑتا ہے اللہ تعالی کے کرنے کے احکام نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاہ دینا یہ اللہ کے احکامات ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے دل میں ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ عطا کیا ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے ذرہ برابر جس کو ایمان دیا ہے وہ ضرور اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرے گا لیکن میرے بھائیوں میرے دوست وزر کو اللہ تعالی کے وہ احکامات جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے منع فرمائے کہ ان کاموں کو نہیں کرنا ان سے بچانا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے لیکن اگر حمد کر لیں اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ تعالی کی مدد کو شامل حال کر لیں اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے اس کو بچا لیتا ہے گناہ معمولی چیز نہیں ہے گناہوں سے جس نے اپنے آپ کو بچانا سکھا دیا جس نے گناہوں سے بچنا سکھ لیا یوں سمجھ لو اسے ہر خیر مل گئی ہر بھلائی اس کو مل گئی اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نہیں سکھایا وہ ہر موڑ پر ٹھوکرے کھائے گا ہر جگہ وہ زلیل ہوگا ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنت اس پر برسے گی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے منع کیا ہے اسے نہ رکنے والا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی کے اس پر فٹکار ہوتی ہے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علی کے پاس ایک جوان آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دیجئے کہ میں گناہ کرلوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو میں گناہ کرلوں اور میری پکڑ بھی نہ ہو حضرت نے جو ہے ڈاڈ پٹ نہیں کی بلکہ جو ہے اس کو بڑے اتمنان سے سمجھایا کہ اچھا میرے دوست تو گناہ کرنا چاہتا ہے اور ترے اندر یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں اور میں پکڑ سے بچ جاؤں اس طرح سے میں گناہ کو انجام دوں تو سن لے کہ تُو جو ہے گناہ کرنے کا جب ارادہ کرے تو اس طرح چھپ کر گناہ کرنا ایسے اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لینا کہ اللہ تجھے نہ دیکھ سکے اللہ تعالیٰ تجھے نہ دیکھ سکے اللہ سے چھپ جانا کوئی جوان تھوڑی دیر سوچنے لگا پھر کہنے کہا حضرت یہ تو ممکن نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے میں چھپ جاؤ اور اللہ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اچھا خیر چلو یہ بات تو ایک اور کام یہ کر لیں اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس طرح کر لیں کہ تُو جو ہے اللہ کے رزق کو استعمال کرنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی ہے اس کو تُو استعمال کرنا چھوڑ دے یہ کھانا چھوڑ دے یہ پینا چھوڑ دے کہ حضرت اس کے بغیر تو میں زندہ کیسے رہ پاؤں گا ارے تو اللہ کا رزق استعمال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اگر تجھے پوچھے گا کہ تُو نے گناہ کیوں کیا تو اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ میں نے تیرا رزق استعمال نہیں کیا اس لئے میں نے تیرے نافرمانی کر دی تیرے بات بھی نہیں مانی تیرا کھاتا تو تیری مانتا میں نے تیرا کھایا ہی نہیں ہے تو پھر ماننے کا کیسے سوال خیر چلو یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ایک کام یہ کر لیں کہ جب ملک الموت آ جائے موت کا فرشتہ آ جائے اسرائیل علیہ السلام آ جائے تو ان سے یوں کہہ دینا کہے فرشتے تھوڑی دیر کے لئے توقف فرما لیجئے تھوڑی دیر ٹھہر جائیے میں بس اللہ کے طرح متوجہ ہو جاتا ہوں گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں اس کے بعد میری روح کب سے کر دینا یہ بھی ممکن نہیں ہے جب وقت آ جاتا ہے تو تھوڑی دیر تو کیا ایک سکن کی بھی کسی کو محلت نہیں ملتی یہ بھی اختیار میں نہیں ہے میں اس طرح بھی نہیں کر سکتا کہ ملک الموت آ جار میں اسے کہوں کہ تھوڑی دیر مجھے محلت دی دی جائیں یہ بھی نہیں کر سکتا خیر چلو کوئی بات نہیں گناہ کر لے لیکن تیرے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جب قبر میں منکر نکیر آ جائے سوال جواب کیلئے آ جائے تو ان کو قبر سے باہر دھکیل دینا ان کو باہر کر دینا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے وہاں تو ہمارا کچھ بھی بس نہیں چلے گا وہاں تو ہم مجبور محض ہو جائیں گے خیر چلو ایک کام کرو کہ تم جو ہے جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو یہ اللہ کا جو ہے آسمان ہے یہ اللہ کی زمین ہے اس اللہ کے آسمان اور زمین کو چھوڑ کر کئی اور چلے جاروں وہاں جا کے گناہ کر لینا اللہ کے آسمان کو چھوڑ دو اللہ کے زمین کو چھوڑ دو وہاں جا کے گناہ کرنا حضرت یہ بھی ممکن نہیں ہے کوئی نہیں جا سکتا خیر گناہ کرنائی ہے تو ایک کام یہ کر لینا بڑی حمد کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے یہ کہے بلکہ فرشتوں سے یہ کہے کہ یہ تو جہنم کا حق دار ہے اس نے بہت گناہ کہ اسے جہنم میں ڈال دو تو تو جو ہے اس وقت زید پر لگ جانا اڑ زید پر اڑے رہنا اور بلکل اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں اللہ سے کہنا کہ اللہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا تمہیں جو چاہے وہ کر لو وہ کہنے لگا حضرت ماں تو کیسے میں کیا پہ آوں گا وہاں تو سب جو ہے اللہ کا حکم چلے گا اللہ کا نظام چلے گا وہاں تو ہم مجبور محض ہوں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے تو جب اللہ کے بندے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے نہ تیرے پاس اتنا پاور ہے کہ ملک الموت کو تھوڑی دیر انتظار کروا سکتا ہے نہ تیرے پاس اتنا پاور ہے کہ تجھو ہے منکر نقیر کو جو ہے قبر سے ہٹا سکتا ہے باہر کر سکتا ہے نہ ترے پاس اتنا پاور ہے کہ اللہ کی زمین اور اللہ کے آسمان کو چھوڑ کر کئی اور جا سکتا ہے نہ ترے پاس اتنی طاقت ہے کہ کھائے پیے بغیر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے نہ ترے پاس اتنا پاور ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے کچھ کہہ سکتا ہے تو پھر تیرا اندر اتنی طاقت کیسے آگے گی تو اللہ کی نہ فرمانی کرے اللہ کا گناہ کرے گناہ سب سے بڑی چیز اس میں کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حالات جو ہے ناسازگار ہو جاتے ہیں حالات خراب ہو جاتے ہیں حالات درستہ نہیں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دلوں کا اتمنان ختم فرما دیتے ہیں زندگیوں میں جو ہے سکون ختم ہو جاتا ہے زندگیوں میں بے چینی میں اضافہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے والا دیرے دیرے اللہ تبارک و تعالی کے جنت سے اتنا دور ہو جاتا ہے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے گناہوں کی نحوزت اس کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے دور کر دے گی معمولی نہیں میرے بھائیوں کہ گناہ کر لیا اور اس کا اثر ہماری ذات پر نہیں پڑے گا ایسی بات نہیں ہے ہر چیز پر اثر پڑے گا اس کا ہر چیز پر اثر پڑے گا اس کے بجائے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا معمولی چھوٹا گناہ ہو ہمارے دل میں فوراً ادائیہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ رہے یہ اس گناہ تو میرا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے میرا اللہ نے منع فرمایا ہے میرا اللہ بڑی طاقت کا مالک ہے میرا اللہ بڑی قدرت کا مالک ہے خدا نہ خواستہ میں اس گناہ میں وہ لوث رہا اور میرا اللہ کے عذاب نے مجھے پکڑ لیا تو میرا حشر کیا ہوگا میں گناہ کرتا رہا اور میرا اللہ نے مجھے اسی وقت اپنے پاس بلالیا تو میرا حشر کیا ہوگا جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھا جائے گا بیچین ہو جانے چاہیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین نے معمولی معمولی گناہ سے اپنا آپ کو کیسے بچائے ہمارے نبی عرد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادمہ کو دو تین مرتبہ آواز دی آواز کو انسنی کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر وہ نہ آئی ام المؤمنین حضرت ابن سلیمہ رضی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائی دیکھا وہ خادمہ جو ہے بکریوں کے ساتھ خیل میں مشغول ہے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز اس کو پہنچ رہی ہے اور وہ بکریوں سے کھیل میں مشغول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری جرمہ کی بنا پر دل چاہتا ہے کہ مسواق سے تیری پٹائی کروں تجھے سزا دوں لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ سزا میں کچھ اضافہ ہو جائے کچھ زیادتی ہو جائے اور یہی آخرت میں میری لئے پکڑ کا ذریعہ بن جائے یہی آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے کتنا استحضار حرد ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ انگور کے باگ کی رکھوالی کر رہے تھے ایک فوجی آیا اس فوجی نے کہا ہے کہ انگور ہمیں دو ابراہیم ابن عدہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ انگور میرے نہیں ہے میرے مالک کے ہیں مجھے اجازت نہیں ہے کہ اس میں سے بغیر جو ہے رضا مندی کے میں کسی کو دے دوں فوجی نے پٹنا شروع کر دیا حضرت نے جو ہے اپنا سر اس کے قریبی کیا کہ سر پہ مارو یہ سر جو ہے بڑا گنے گار ہے اس نے اللہ کے علاوہ جو ہے اللہ کے جو ہے بہت ناراض کرنے والے کام کیا اللہ کو بہت ناراض کرنے والے کام کیا اللہ کر اللہ کر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے ہم نے دنیا میں جو ہے جس چیز سے گناہ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نعمت ہماری وہ چھین لیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہے یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لئے عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دیکھنے کا حکم کیا اس کو دیکھنا ہے اور جس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اس سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اب اگر اس نے جو ہے آنکھوں کا غلط استعمال کیا آنکھوں کو جو ہے صحیح جگہ اس نے نہیں دیکھا اس کا دیکھنا گلت رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت کو اس سے چھین لیں گے یہ نعمت اس سے چھین لیں گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن کہے گا ربی لیمہ حشرتنی عاما وکنت بصیرا اے اللہ مجھے آپ نے جو ہے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دنیا میں بینہ تھا میں دنیا میں دیکھنے والا تھا آج میں اندھا کیوں ہو گیا اللہ کیا فرمائیں گے کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی حکامات آئیں اس سے تُنہیں اپنے آپ کو اندھا کر دیا انہاں حکامات کو نہیں دیکھا ان قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ان قرآن کریم کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھا کر دیں گے اندھا کر دیں گے ایسے ہی میرے بھائیوں میرے دوستوں ہر گناہ سے اپنا آپ کو بچانا ہے شیخ عباللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا گناہ ہے زبان کا گناہ ہے دل کا گناہ ہے کانوں کا گناہ ہے قدم کا گناہ ہے ہاتھوں کا گناہ ہے عبادت کا گناہ ہے عبادت میں بھی گناہ ملتا ہے اب زبان کا تقویٰ زبان سے جو ہے زبان کو گناہوں سے بچا لینا یہ زبان کا تقویٰ ہے زبان کو ایسے کلمات نکالنے سے بچا لینا جو گناہ کے کلمات ہیں تو فرمائے کہ زبان کا تقویٰ ہے اس نے اپنی زبان کو متقی بنا دیا ہمیشہ اس کی زبان وہ بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا وہ زبان سے کبھی گالی نہیں دیتا وہ زبان سے کبھی چگلی نہیں کرتا وہ زبان سے کبھی کسی غیبت نہیں کرتا وہ زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے وہ زبان سے اچھی باتیں کہتا ہے اس زبان سے جو ہے لوگوں کی صلح کرواتا ہے اس زمان سے سچی بات نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت اس کے لئے ہمیشہ باقی رکھیں گے وقتی طور پر موت آنے کے وقت ساری نعمتیں چھین لی جاتی ہیں لیکن بعض کی نعمتیں ہمیشہ کے لئے چھین لی جاتی ہیں اور بعض کی نعمت اس کو واپس کر دی جاتی ہے احسن طریقے سے واپس کر دی جاتی ہے اور اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں واپس کرتا ہے ایسے ہی میرے محترم دوستہ بذرگوں آنکھوں کا تقویٰ کہ آنکھوں سے جو ہے گناہ کی چیزوں سے چیزوں کو اپنے آپ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا پیٹ کا تقویٰ کہ میرے پیٹ میں حرام مال نہ چلا جائے حرام لکمہ نہ چلا جائے حرام دانہ نہ چلا جائے حرام لکمہ اگر کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے میرے بذرگوں چالیس دن کی عبادت کی حلاوت ختم کر دی جاتی ہے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی بہت بڑا نقصان حرام مال کھانے سے ہو جاتا ہے اس کے اولاد جو ہے صحیح راہ پر باقی نہیں رہتی حرام مال ختم ہو کر رہتا ہے حرام مال ختم ہو جاتا ہے ایسے میرے بھائیوں ہمارا ہاتھوں کا تقویٰ ہے کہ ہاتھ غلط جگا نہ جائے ہاتھوں سے غلط چیز نہ پکڑے ہاتھ ہمارا غلط جگا نہ اٹھے ہاتھ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ فیلے یا قدم اللہ کو نعراض کرنے والے کی طرف نہ جائے یہ ساری چیز ہے اگر ہم نے میرے بھائیوں ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر یعنی گناہوں سے بچنے والی صفت پیدا کر دیں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیا ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا ہی لیا اب ہم کیاں سے کیا کہلائیں گے ہم متقی کہلائیں گے تقویٰ طہارت والی زندگی گزارنے والے کہلائیں گے دنیا کے لوگ کہیں گے یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اب ہم نے جو ہے اپنے آپ میں تقویٰ داخل کر دیا یعنی گناہوں سے بچا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے منفی احکام یعنی جو نہ کرنے کے احکام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لیا ان احکامات کو نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں متقی بنا دیا متقی بنا دیا اب متقی ہو جائیں گے تو کیا حال ہو جائے گا مرا اب متقی ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو محبوب کر دیتا ہے اللہ متقی لوگوں کو پسند فرماتے ہیں اللہ رب العزت تقویٰ اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اب کتنے بڑی فضلت اس کو مل گئی کتنے بڑی فضلت مل گئی ہم نے تقویٰ اختیار کرئے تو اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم متقی ہو گئے ہیں بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا بڑی مشک کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اپنے خواہشات کو قربان کر دیا اب آؤ تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے باغات میں ٹھکانہ تا فرمائیں گے نعمد بھرے باغات میں اللہ تبارک و تعالی جگہ تا فرمائیں گے یہ اللہ اس کو اس کا انعام دے رہے ہم نے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اللہ فرحین اکرمکم انداللہ یتقاکم تم تقویٰ اختیار کرتے چلے جاؤں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جاؤں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہاں بہت زیادہ عزت تا فرمائیں گے عزت زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو تقویٰ بغیر کے عزت ہے وہ خوش آمد ہے وہ دکھلاوہ ہے دل کی محبت نہیں ہے ہاں اللہ کا تقویٰ دل میں آ گیا اللہ کا ڈر دل میں آ گیا گناہ کرنے کی حمد نہیں ہو رہی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ اتنا زبردست ہے پکڑ کر سکتا ہے میرا اللہ اتنا زبردست ہے میرا اللہ اتنا زبردست ہے کہ اسی گناہوں کی نحوست کی منا پر جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس بات کا استیزار جو متقی ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک وطلہ اس کے لئے رزق کے راستے کھل دیتا ہے مہتاجگی ختم فرما دیتا ہے سوال کرنے سے پہلے وہ چیز اس کے پاس آ جاتی ہے اور اللہ تبارک وطلہ سارے تقاض اس کے آفیت کے ساتھ پورے فرما رہا ہے تو میرا محترم دوست وزر کو کتنے سارے فائد ہے اللہ تبارک وطلہ سے ڈرنے کی کتنے سارے فائد ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کتنے سارے فائد ہے یہ فائد ہے ہمیں دنیا میں بھی نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی نظر آئیں گے اسی گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک وطلہ میں سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے اسی گناہوں کے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک وطلہ عزت عطا فرمائیں گے اسی گناہوں کے بچنے کے نتیجے میں اللہ تبارک وطلہ جو ہے دنیا میں کشادہ رزق عطا فرمائیں گے حلال اور طیب طریقے سے اور پھر اللہ تبارک وطلہ ہمیں جو ہے نیک لوگوں کی زمرے میں شامل فرما دیں گے نیک لوگ کون ہیں ظاہر بات ہے جس سے اللہ محبت کرتے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو گیا تو اللہ تبارک وطلہ نے فرما دیا ان اللہ تبارک وطلہ گناہوں سے بچنے والوں سے محبت کرتے ہیں اب جو اللہ کا محبوب ہو گیا وہ اللہ کا ولی ہو گیا اللہ کا دوست ہو گیا وہ اللہ کے نیک لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گیا اب نیک لوگ ہو گئے ہیں اللہ کے ولی ہو گئے ہیں اب ان کے لئے اعلان ہو جائے گا مرنے کا وقت آ گیا اب اللہ تبارک وطلعہ دنیا میں اس کی جنت دکھلا رہے ہیں خورے دکھلا رہے ہیں جنت کے محلات اس کو دکھلا رہے ہیں جنت کی نعمت اس کے سامنے ہیں اب آگے کا کوئی خوف نہیں یہ جنت اس کی انتظار میں ہے یہ خورے اس کی منتظیر ہیں یہ سارے باغات کا مالک یہی ہے نہ قبر کی منزل کا خوف نہ پلسرات کی منزل کا خوف نہ میدان محشر میں جمع ہونے کا خوف نہ میزان عدل کا خوف نہ جہنم کا خوف کیونکہ اللہ تبارک وطلعہ نے تو اپنے نیک لوگوں کو جو ہے یہ نعمت تبارک وطلعہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کے نعمت آگے کے راحت اس کو دکھلا دی اب کوئی خوف نہیں ہے اور اس کی بی بچوں کا مسئلہ اللہ کہتے ہیں گبرانی کی بات نہیں ہے ان کا گم نہ کر ان کے رخوالے ہم ہو جائیں گے ان کے نگہبان ہم ہو جائیں گے ان کے والی ہم ہو جائیں گے ہم ان کا پورا دیان رکھیں گے اب نہ تو جو ہے اولاد کا کوئی غم ہوگا نہ جو ہے آخرت کا کوئی خوف ہوگا تو کتنی اچھے موت اس کی ہو جائے گی تو میرے بھائیو میرا دوست وزر رکھو ہمیں آج کے مجلی سے یہ سبق ملا کہ ہمیں جو ہے حمد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے گناہ جو ہے نا ایسے نہیں چھوڑتے کیونکہ ایک گناہ کروانے کے لئے شیطان کی مستقل ٹیم لگی ہوئی ہے نفس لگا ہوا ہے خواہشات لگی ہوئی ہے اب جو ہے ایک طرف شیطان بھی زور لگا رہا ہے ارے اس حسینہ کو دیکھ لے تھوڑی دیر کی بات ہے آنکھوں کو لطفہ مل جائے گا دلوں کو قرار حاصل ہو جائے گا بڑا اچھا لگے گا یا نفس ابھی اس کو جو ہے مجبور کر رہا ہے ارے دیکھ لیں ارے دیکھ لیں مجبوری کے درجے میں شروع میں اس کی نگاہ پڑ گئی اب جو ہے فوراں اللہ کی طرف متوجہ ہے اللہ آپ نے منع فرمایا تھا کہ کسی غیر محرم کے سامنے نگاہ نہ پڑے اللہ بہت کوشش کی لیکن بہت ہمت کی بہت کوشش کی لیکن اللہ پھر بھی میری نگاہ پڑ گئی اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا اے اللہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا آخرت میں کئی آسانوں کے میرے آنکھوں کی بینائی سلبہ کر لی جائے میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی جائے اور میں بالکل اندھیرے ہی میرے جاؤں قبر بھی میرے لئے تاریخ ہو جائے میدان محشر بھی میرے لئے تاریخ ہو جائے اور اندھیارہ یعنی جنہ جہنم میں مجھے ڈال دیا جائے دنیا کے آگ تو جتنی جلاو اتنے روشن ہوتی چلی جائے گی اور آخرت کے آگ تو جتنی زیادہ تیز ہوتی جائے گی اتنی زیادہ اندھیری ہوتی جائے گی تاریخ ہوتی جائے گی سیاہ ہوتی چلی جائے گی کچھ نظر نہیں آئے گا جہنیمیوں کو کچھ نظر نہ آئے گا اور زیادہ گھٹن محسوس کرنے کے لئے اور زیادہ تکلیف پہنچانے کے لئے میدان معشر میں بھی وہ اندھے ہی اندھے ہوں گے قبر میں بھی وہ اندھے ہوں گے کیونکہ اللہ نے بینائی دی اس کی اس نے قدر نہ کی ایک مرتبہ دیکھ لیا لیکن دیکھو اگر دیکھنے کے بعد جو اللہ کے طرح متوجہ نہیں ہوئے اللہ سے معافی نہیں مانگی اس گناہ کا جو احساس پیدا نہیں ہوا اور پھر جو ہے دوسری مرتبہ بھی دیکھ لیا تیسری مرتبہ بھی دیکھ لیا اب اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے جو اس گناہوں کی جو ہے گناہوں کا احساس ہی اس کے دل سے ختم کر دیں گے اب وہ دیکھے گا اس کو احساس تک نہیں ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا گنہ کا کام کر دیا اب دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے اس کے دل کو جو ہے وہ زنگالود کرتا جا رہا ہے اس کے دل کو سیاہ کرتا جا رہا ہے نہیں میرے بھائیوں گناہ فطری چیزیں ہونا ہی ہونا ہے ہم مشک کرے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی غیر محرم کے سامنے نگاہ پڑ گئی فوراں اللہ کے طرح متوجہ ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ مجھ سے گناہ گیا اللہ آپ معاف کر دیجئے اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس گناہ سے اپنا آپ کو بچا سکوں اللہ تو ہی بچانے والا ہے اے اللہ تو نے اپنے دوستوں کو کیسے بچا لیا اے اللہ تو نے صحابہ کو کیسے بچا لیا کہ دونوں طرف حسینہ کھڑی ہے کسی نے بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا اللہ جیسے تو نے صحابہ کو بچا لیا ویسے مجھے بھی بچا لیا کہ میں اپنے آنکھوں کی افادت کر لیا زبان سے جھوٹ بولا گیا فوراں اللہ کے طرح متوجہ کہ اللہ اس زبان تو جو ہے بہت سخت چیز ہے اس زبان کا ایک بول جہنم میں لے جانے والا ہے زبان کے ایک ایک بول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جو عامتا زیادہ طور پر لے جانے والی چیز کیا ہوگی ہمارے نبی نے فرمایا تقویٰ اور اچھے اخلاق تقویٰ اور اچھے اخلاق اور جہنم میں تو ہمارے نبی نے فرمایا مو اور شرمگا مو اور شرمگا کہ لوگ عامتا مو کی گناہوں کے وجہ سے نہیں زبان کی گناہ کی وجہ سے اور شرمگا کی گناہ کی وجہ سے عام مطلق جہنم میں زیادہ جائیں گے یعنی جہنم میں جانی کی وجہ بھئی آدمی جہنم میں کیوں گیا اس کی زبان صحیح نہیں تھی اس کے بول صحیح نہیں تھے اس زبان سے بہت گناہ کیا کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا ارے اس کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کیا کرتا تھا یہ شرمگاہ کو گلت جگہ استعمال کرتا تھا اس کی پاداش میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا گناہ ہو جائے فوراں اللہ کی طرح متوجہ رونا دھونا جب تک اتمنان نہ ہو جائے ہم اتمنان کی سانس نہ لیں کہ ہاں جب اتمنان ہوئے میرا اللہ نے میرا گناہ ماف کر دیا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرتے چلے جائیں گے میرا اللہ ایک دن وہ دکھلا دے گا کہ ہمارے لئے جو ہے کسی غیر محرم کے سامنے دیکھنا اتنا ہی زیادہ شاک ہوگا اتنا زیادہ مشکل ہوگا کہ ہمیں جو ہے آگ میں ڈال دیا جائے آگ میں جانا یہ ہمارے جتنا مشکل ہیں اتنا غیر محرم کے سامنے دیکھنا مشکل ہو جائے گا ارے کوئی کتنی زیادہ لالش دے دے میں ارے ہم تمہیں پانچ لاکھ دیں گے اس حسینہ کے سامنے دیکھ لو وہ پانچ لاکھ کو ٹھوکر لگا دے گا ٹھوکر مار دے گا لیکن کسی حسینہ کے سامنے نہیں دیکھے گا اللہ کا ڈر کہ رمضان بھی اللہ نے اسی لے دیا ہے کہ ہم ڈرنے والے ہو جائے ڈرنے والے ہو جائے کہ جب رمضان میں وہ چیزیں جو حلال تھی عارضی طور پر جس کو اللہ نے حرام کر دیا کہ اب تمہیں استعمال نہیں کرنا اس سے بھی جب ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں اور ہمیشہ کے لئے حرام ہیں تو اس سے بچانا پھر ہمارے لیے کتنا آسان ہو جائے گا کتنا آسان ہو جائے گا گناہ کی حمد نہیں کرتا یہ بھائی یہ چیز تو حلال تھی کھانا حلال تھا پانی حلال تھا تیری بیوی ہے اس کے ساتھ جو ہے خواہش بری کرنا حلال تھا کہ نہیں یار میرے اللہ نے منع فرمایا میرے اللہ نے منع فرمایا میں کسی بھی حال میں اس کام کو نہیں کروں گا تو بس میرے بھائیوں میرے دل میں ہمارے دل میں اتنا جائے کہ بھائی غیر محرم کے سامنے دیکھنا نہیں میرے اللہ نے منع کیا ہے جھوڑ بولنا ہے نہیں یار میرے اللہ نے منع کیا ہے گندے خیالات دل میں لانا نہیں یار میرے اللہ نے منع کیا ہے ہاتھوں سے جو ہے کسی غلط چیز کو پکڑنا نہیں میرے اللہ نے منع کیا ہے اس پیٹ میں حرام مال کو داخل کرنا نہیں نہیں میرے اللہ نے منع فرمایا میں نہیں کر سکتا امام ابو حنیف علی الرحمن ایک مرتبہ جو ہے ایک جو ہے کپڑا جو نقص والا تھا جس میں جو ہے کچھ کمی تھی کتائی تھی کسی ملازم نے جو ہے مکمل بھاؤں میں اس کو بیش دیا بغیر بتلائی ہوئے بغیر خبر دی ہوئے کہ بھائی اس میں نقص ہے امام ابو حنیف علی الرحمن نے جو ہے وہ ساری رقم اس دین کی صدقہ کر دی صدقہ کر دی کہ اس جو ہے تھوڑی سی رقم جو میری رقم کے ساتھ مل گئی اب خدا نہ خاصتہ کون سی وہ رقم تھی اور اسی رقم سے چیزیں میرے پیٹ میں چلے گئیں تو یہ تو جو ہے حرام لکمہ میرے پیٹ میں جائے گا میرے آخرت میں کیا ہوگا اللہ کرے اللہ کرے اللہ تبارک وطلہ میں ایسی حمد اطاف فرماتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے گناہوں سے بچنے والے بن جائے اور ہمیں روایوں اللہ تبارک وطلہ سے مانگنا چاہئے کیونکہ جو ہے بے شعوری کے عالم میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں جس کم گناہ نہیں سمجھتے وہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہو سکتا اس لئے ہم جو ہے دن میں کم سے کم پانچ منٹ نکالیں اللہ تعالی کے سامنے گناہوں سے معافی مانگے گناہوں سے معافی مانگے ہمارے پیارے نبی جنابِ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ ستیر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا ربِ غفر یا ربِ غفر اے اللہ مجھے معاف فرما دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ ہمارے نبی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کئی گناہ ہو گیا ہو کئی گناہ ہو گیا ہو کئی گناہ ہو گیا ہو اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے میرے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی کتنی مانگنے کا ضرورت ہے کتنا زیادہ استغفار کرنے کا ضرورت ہے کیونکہ ہم تو چلتے اڑتے بیٹھتے فرتے گناہ کے عادی ہو چکے گناہ کیے بغیر ہمیں اتمنان نہیں ہوتا تو ہم جو ہے آجی سے میند کریں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں گے ہم تقوی والی زندگی گزارنے والے بنیں گے اور روزانہ دو پانچ میٹھ خاص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگے گے اگر یہ دو کام کرلے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن گناہوں کی عادت ہم سے چھوڑا دے گا گناہ کرنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا نیک عامل کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا احدا سمدن نمیلد ولم یولد ولم یکل لہو کفن حد اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم اللہم لا مانی لما عصیت ولا مخت لما منات ولا جنف وذلد من کل جد اللہم عنا لدکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہم حاسبنا حسابی سیرا اللہم مبارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت اللہم اہدنا وہدبنا وجعلنا سببا لمن احتداء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعدد هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکانت الوحاب ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ رب جعلن مقیم الصلاة وَمِن دُرْحِتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رب رحمہما کما رب یانی صغیرہ رب رحمہما کما رب یانی صغیرہ رب رحمہما کما رب یانی صغیرہ اے اللہ بشکم آپ کے بہت بڑے گنے گار بندے ہیں اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ ہم تو نہ اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچا سکے نہ اے اللہ ہم اپنی زبان کو گناہوں سے بچا سکے نہ اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچا سکے نہ اپنے پیاروں کو گناہوں سے بچا سکے اے اللہ اے اللہ ہم نے ہر عزوہ کو گناہوں میں ملوث کیا ہے ہر عزوہ سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے اے میرے مولا ہمارا پورا جسم گناہ کا عادی ہو چکا ہے اے اللہ گناہ کرتے کرتے زندگی کا اکثر حصہ گزر گیا اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے میرے مولا اے اللہ آپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ اس مسجد میں بیٹھنے والے بندے گناہوں سے بچ جائے میرے مولا ہم پر شیطان کا بس نہ چلے گا اے اللہ ہمارا نفس ہے کہ ہم غلام نہیں بن پائیں گے اے میرے مولا ہمارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اے اللہ آپ کی مدد شامل حال فرما کر ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہم ناتوا ہیں اے اللہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اللہ دن بدن شیطان ہمیں اور گناہ پر آماد کر رہا ہے اے اللہ دن بدن گناہ پر ہمارا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اے اللہ دن بدن گناہوں والی زندگی ہے اے اللہ ہم گزارتے جا رہے ہیں اے میرے مولا کئی ایسا لہو یہ گناہوں کی نحوست ہمیں آپ کے رحمت سے دور کر دے یہ گناہوں کی نحوست ہمیں جنت سے دور کر دے یہ گناہوں کی نحوست ہمیں ملعون بنا دے یہ گناہوں کی نحوست ہے اللہ ہمیں تقوی والی زندگی سے باہر کر دے اے میرے مولا گناہوں سے بشاہ لے گناہوں سے بشاہ لے تقویٰ و طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما ہمیں حمد عطا فرما کہ شیطان کچھ بھی کر کے ہمیں گناہ کرنے کا جو ہے اے اللہ کوشش کریں اے میرے مولا ہم حمد کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور اپنے آپ کے گناہوں سے بشاہ لیں اے میرے مولا ہمیں متقی بنا دیں اے اللہ ہمیں متقی بنا دیں اے اللہ تقویٰ کی فضلت ہمیں اس نصیب فرما دیں اے اللہ ہمیں جو ہے اپنے والیوں میں شامل فرما دیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دیں اپنے دوستوں میں شامل فرما دیں اے اللہ یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں بہت گناہ کر لیے ہیں بہت گناہ کر لیے ہیں بس اے اللہ اے میرے مولا زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کب بلاو آج آئے اے میرے مولا ہم اس لئے آئے ہیں تاکہ گناہوں سے سچی توبہ کر کر اے اللہ آپ کے دوست بن جائے آپ کے محبوب بن جائے آپ کے لادلے بندے بن جائے آپ کے اچھے بندے بن جائے آپ کے نیک بندے بن جائے اے میرے مولا ہم تمام کا ایسی نیت عطا فرماؤں اور اے اللہ ہمیں جو ہیں ہماری نیتوں کے مطابق اے اللہ ہمیں بنا دیں ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں بنا دیں اے میرے مولا آپ ہی نے ہمیں توفیق عطا فرمائیں اے اللہ آپ کی توفیق سے ہم یہاں پر آئے ہیں اے میرے مولا ایک ایک منٹ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا ایک ایک گڑی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ ہمیں آپ کا تعلق عطا ہو جائے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بشا لیں ہمارے ماں باپ کو بھی گناہوں سے بچا لیں ہمارے بھائی بہنوں کو بھی گناہوں سے بچا لیں ہمارے بچوں کو بھی گناہوں سے بچا لیں اللہ ہم تمام کو گناہوں سے بچا لیں اے میرے مولا جو بیماروں نے شفاہ کلیہ نصیب فرما دے جو مقروض ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کی گیب سے شکل سورت پیدا فرما دے اے اللہ جو حالات کا شکار اس کے حالات کو سازگار فرما دے اے میرے مولا جو جس لائن سے پریشان ان کے پریشانوں کو دور فرما دے جو جس گناہ کا عادی ہے اے میرے مولا جلدی سے جلدی اس گناہ کی عادت کو چھڑا دے جلدی سے جلدی اس گناہ کی عادت سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے اے میرے مولا ہماری دعاوں کو مذہب نے فضل کرم سے اے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سامل علیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ جَزَ اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم مَعْوَ اَخْلُ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَلَبَ بسم اللہ